بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آستانہ کلر سعیدہ سے آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں اور یہاں نمزان و مبارک میں بھی حق خطیب وسیل سرکار بادشاہ جو ہیں وہ مسلسل تمام ظاہرین سے ملاقات کر رہے ہیں دم اور تواقع جو ہے وہ سلسلہ چل رہے ہیں اور اکرامات کا سلسلہ بھی اسی طرح سے جاری ہے یہاں پر اور آج بھی ہم آپ سے جو ایک چیز شیئر کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ فیملی احمدان کھوڑ یہاں صفتہ جنگ کے پاس ایک علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں اور ریاست صاحب جو سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کی بچی بی ایس آنر کر رہی تھی اپٹر باد کامسٹ یونیورسٹری میں اور یہ اچانک بیمار ہوئی اور تین ماہ تک یہ بالکل ان کا کھانا پینا مکمل طور پر بند ہو گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر کے کسی فرد کو بھی پہچان نہیں سکتی تھی اور طبیعت کے اندر چرچراپن لڑائی کا مزاج جو ہے وہ بھی ابھی کل ایسے ہی بدل گیا اور مکمل طور پر جب کھانا بھی نہ بند ہو گیا تو اس کے بعد اس بچی سباہ کو سٹریچر کی اوپر آستانہ آلیا کلر سیدہ میں لائے گیا تھا جہاں پر ان کا پہلا دم ہوا اور پہلے دم کے بعد جب یہ گھر پہ گئیں تو ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گوز لیتے کہ انہوں نے خود اپنے چھوڑے بھائی سے کھانے کے لیے چیزیں مانگنا شروع کر دی اور پھر اپنے گھر کے افراد کو بھی پہچاننا شروع کر دیا ان کی دوسری بہین بھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اسی طرح سے بیمار ہوئیں اور ان کو بھی بلکل کھانا پینے ان کا بند ہو گیا تھا اور ان کو بلاورہ شریف لے کر گئے تھے اور وہاں پر سرکار جیس سے ملاقات نہیں ہو سکی لیکن وہاں پر لنگر کھانے کے بعد وہ بلکل ٹھیک ٹھاگ ہو گی اس حصے میں ہم ان سے بات جیت کریں گے کہ ان کی طبیعت کیوں خراب ہوئی کیا مسئلہ ہوا اور پھر کیسے حال ہوا ریاست صاحب پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی بچی ہیں ماشاء اللہ بلکل صحت مند ہے یہ معاملہ کیسے پیش آیا کب پیش آیا اور پھر کیسے آپ یہاں لے کر آئے اور کیسے یہ ٹھیک ہوئی اس کے بی اے کے پیپر آنے والے تھے تو یہ ہمیں ملنے کے لیے گاؤں آئی جب ملنے کے لیے آئی تو اس کے بعد یہ واپس نہیں جا سکی یہ مکمل چارپائی کے اوپر ہو گئی ہے اور اس کا جو کھانا ہے وہ بلکل بند ہو گیا تین مہینے تک مسلسلے سے کچھ نہیں کھایا اور پانی ہم لوگ جانا وہ سٹراس سے اس کو بلاتے تھے پانی بھی یہ نہیں پی سکتی تھی تو پھر اس کے بعد ہمیں ہمارے مطلب ادھر ادھر ہم لوگ لے کے جاتے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا تین مہینے تک کچھ بلکل فرق نہیں پڑا تھا لیکن جب ہمیں ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ آتے ہیں ادھر انہوں نے بتایا کہ ادھر لے کے جائیں ہم بلاورا شریف تو ہم لوگ ادھر لے کر آئے پہلے دن جب لائے تھے تو بلکل ہم لوگ سٹیچر اور ویلشیر کے اوپر اس کو لٹا کے اور ادھر لائے تھے تو اس کا کھانا پینا کوئی نہیں تھا لیکن جب ہم واپس لے کر گئے تو شام کا ٹائم تھا تو اس نے اس کا بھائی جو ہے وہ کچھ پیسے چنے وغیرہ کھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ کیا کھا رہے پھائی مجھے دے دو تو جیسے اس نے مانگا تو ہم لوگ تو خوش ہو گئے کہ الحمدللہ آج تین مہینے کے بعد کچھ مانگا تو ہے اس نے اور بولی بھی ہے اس کا بولنا بھی بند ہو گیا تھا تو بول بھی نہیں سکتی تھی بول بھی نہیں سکتی تھی کچھ نہیں مانگ سکتی تھی کہ مجھے بھوگ لگی ہے جب میں بیاسی ہوں کچھ بھی نہیں اس نے کھانا تھا ہم لوگ تو مطلب کوئی چیز بھی اس کے موں میں ڈال دینا تو اس نے نگل نہ بھول گئی تھی کہ نگلتے کیسے ہیں نا زراسی بھی کوئی چیز مجھے موامڈ کر مطلب پائر نکال دیتی کہ پتہ نہیں میرے موں میں کیا ڈال دیا ہم لوگ پھر پانی بغیرہ جو چمچ سے اس کے موں میں ڈال دیتے تھے پھر ٹرپیں لگواتے ہیں کہ پانی کی کمی نہ ہو جائے کھا تو کچھ نہیں سکتی لیکن مطلب پانی تو اندر جائے اس کے پانچ تین مسلسل اس کی ٹیسٹ کروایا ہے پاسپیٹل میں رکھا ہے کہ وہ سکتا ہے کوئی بیماری ہو اور ہم لوگ کہیں کہ بھئی جی اس کو دام بغیرہی کروانا ہے وہ وہاں پہ بھی اس کے سارے ٹیسٹ کلیر رہے ہیں صرف وہ ٹائی فیڈ کا بتاتے ہیں کہ جی پاسس کو ٹائی فیڈ ہے اس کے لئے کچھ میں پھر ہم لوگ آر لے گئے ادر لے گیا ہے الحمدللہ بلکل ٹھی گیا ساتھ دام بہتر سکتا ہے تین مین نے ان کا گزارہ کیسے ہوئے کچھ کھانا پینا بلکل نہیں تھا کچھ بھی نہیں کھا پانی ہم لوگ پانی پلاتے تھے کچھ پانی پلاتے تھے اور کھانا کچھ نہیں تھا تین میں نے کچھ نہیں کھایا تین میں نے کچھ نہیں کھایا اور پھر ہم لوگوں نے چھے دام ادر سے کرایا اور آخر میں جو ہے ہم لوگ بلاولا شریف ساتھ دام ادر سے کروایا اور ادر سے سرکار نے بولا ہے یہ ویلچئر پہ بیٹھی تھی تو انہوں نے کہایا کہ تم بیٹا اٹھ جاؤ ویلچئر سے اٹھو اور اٹھا کے اس کو چلایا اور انہوں نے اپھو دی اور ہم لوگوں نے پھر ویلچئر چھوڑی ہم لوگ نہیں لے کے جائیں گے اس کو بٹھانا نہیں ہم نے بیٹیر پہ نہیں بٹھانا ہے اس کے بعد آج یہ ایک سال ہونے والا ہے دو سال ہو گئے یہ الحمدللہ کوئی ایسی بیواری نہیں لگی اس کو کہ ہم لوگ یہ پرشانی ہوگا آپ بتائیں گے کہ آپ کو یہ اچانک کیا ہوا سب کچھ پہلے بیڈیو میں کوئی تدلیف ہوتی تھی اور پھر اس دوران تین ماہ جو آپ کے پھزے وہ کیفیت کیا تھی وہ اس کو یاد نہیں ہے مزیادہ دن وہ اس کو یاد نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو وزن کرDaniel مجھے میں توسائے ہیں ہم اس کو بتاتے نا کہ ہم لوگ اس کو اتنے بندے ملکے ا religions کہ اس کو وزن ہی اتنا کچھ ہو گئے ایک Lal Olivia noring ال IIigi انہے میں کیا تو ہم میل کر گاڑی نور اس کو ایک گائی دن اور انہیں یاد لوگہ فعال دن بتائیں بس وہ دینس کو یاد ہے جسے بھی بڑھ رہے ہیں اگر آپ کے ایڈوکیشن کے بارے میں یہاں سے پہلے کیا تھا؟ میں بیس آنرس کری تھی کامسٹ سے تو میرا فائنل اگزام تھا تو مجھے درمیان میں سندے تھا تو میں گھر آئی ہم یہ پاس ملنے کے لیے کہ ان کو بتاؤں کے مطلب یہ لاسٹ میں اس کے بارے نہیں آسکتے وہ میں گھر آئی اس کے بعد دادوں کا دھو برسی تھی تو وہ انہیں کھانا بھارا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے خار تھا ایسی دھوک میں لیٹی نہیں مجھے نے پتہ کیا ہے مطلب یہ کیا کر رہی ہوں کہ دروب کیا ہے کچھ نہیں میں لیٹ گئے پھر مجھے ایسی اٹھا کے لوگ اندر لکھے گے بلکہ مجھے مجھے تو فتح جنگ لکھیا ہے وہاں پہ سوفے پہ لیٹ گئے اس پر مجھے کوئی اوشن نہیں ہے کہ پہ دروب کیا ہے کچھ نہیں اٹھا کے پھر مجھے انہوں نے بیٹ پہ ڈالایا مجھے پہلے بار کو تھی لیکن وہ چکر آیا ہے وہ چکر آ کے گئے دیں پھر اس کے بعد نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد مجھے دینے تک بیٹھے اٹھا کے بلچے پڑھا کے لے ہم اس کو پہلو غیرہ دیتے تھے کہ آپ لیٹ کی دشت بتاؤنا کیونکہ پڑھے لکھی ہے آپ جسی بھی ماشاء اللہ یہ گفتگو سننے والے یا دیکھنے والوں کے لیے یہ کوئی کلامت سے کام نہیں ہے یہ جتنے گفتگو ہے سننے میں دیکھنے میں اور پھر اس کے بعد جس بندے پہ یہ گزری ہے یہ ان تین لوگوں کو پتہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے والدین کو پتہ ہے کہ ہم نے اس بیٹی کو کیسے تین ماہ بیٹھ پہ رکھا دوسری بات یہ ہے کہ اس بیٹی نے ماشاء اللہ یہ کوئی انپڑ نہیں اپڑی نکھی ہے گریجوئیٹ اور ماشاء اللہ یہ سوالجرے کے اچھی ماشاء اللہ تعلیم یافتہ بیٹی ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے تین مہینے کہاں پہ گزارے اب انسان کی عقل اور دماغ یہ بات کہہ سکتا ہے یہ سوچ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان زندہ ہے ایک انسان زندہ ہے اس کے اندر روح موجود سانس موجود ہیں مرا ہوا نہیں ہے لیکن وہ نظر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مرا ہوا ہے کیونکہ جب انسان کا کھانا پینا بند ہو جائے اس کی ہوش و آواز ختم ہو جائے اس کا بولنا چالنا ختم ہو جائے اور پھر ماں آئے تو اس کی پیجان ختم ہو جائے باپ آئے تو اس کی پیجان ختم ہو جائے اس کا بھائی آئے تو اس کی پیجان ختم ہو جائے اس کے سب نے اللہ کا رزق رکھا جائے اللہ کی نمتیں رکھی جائے تو اسے خبر نہ ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو اور بلخصوص لا الہ للہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو میرا یہ پیغام ہے اس وقت دستانہ علیہ قدر سیدہ سے کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ کسی انسان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے اور یک دم وہ بندہ بغیر کسی ڈوکٹر کے بغیر اسپتال کے بغیر کسی بیرونی ملک جانے سے وہی بندہ کے جو ایک وقت میں ایک لمحے میں آیا اپنے بہن بائیوں رشتداروں کے ساتھ بیٹھا اور وہ پھر پہ لیٹ گیا پھر وہ اٹھ نہ سکا وہ اٹھ نہ سکا اور اس کے بعد پھر اس کے جو اسپتال میں لے کر جاتے ہیں ڈوکٹر کہتے ہیں اسے کوئی بیماری نہیں ہے بخار ہو گیا ٹھیک ہو جائے گی حکیم کہتے ہیں جی اسے گال لے جائیں اس کو کچھ بھی نہیں ہے طبیب کہتے ہیں جی اسے کچھ بھی نہیں ہے بھائی اسے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی دیکھیں کہ اس کی نظر کم نہیں کر رہی اس کی بول چال اس کی نہیں ہے اس کا چرنا نہیں ہے اس کا بیٹنا اٹھنا نہیں ہے اس کی پہچان یاداس ختم ہو گئی ہے تو پھر کون سی ایسی دعا ہے یا کون سی ایسا ٹھیک کا اجگزن ہے یا کون سی ایسی لبرٹری میں لے کر گئے کہ جہاں اس کا ٹیسٹ ہوا گئی اس کو یہ بیماری ہے اور اس کی یہ دعائی کریں کہ تو یہ ٹھیک ہو جائے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب فرق یہی ہے عام اور خاص کے اندر اللہ والوں میں اور دنیا داروں میں فرق صرف اتنا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جو بندہ زندہ مردے کی طرح وہ بیڑ پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی ہر شیخ ختم ہو جائے اور پھر ایک ہی وقت میں اور ایک نگاہ سے میں پھوک کی بات نہیں کروں گا پھوکیں تو پوری دنیا کے در لوگ مارتے ہیں اور ماشاءاللہ پورا پورا ایک گھنٹہ لگا کر ماشاءاللہ وہ پھوک مارتے ہیں میں پھوک کی بیس نہیں کروں گا میں نگاہ کی بات کروں گا کہ تین مہینے رات دن ڈالے جائیں تو چھے ماہ بنتے ہیں ایک انسان زندہ ہونے کے لیے چھے ماہ وہ بقول ان کے باپ ان کی ماں ان کے رشتدار کے جو کھان نہیں سکتا پی نہیں سکتا چال نہیں سکتا اس کی یاداش اس کا دیکھنا ختم ہو جائے تو وہ ایک نگاہ میں آئے اور پھر وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کر کہے کہ مجھے تو کچھ ہوا نہیں ہے تو یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے کہنے کا مصد یہ ہے کہ آج کل ہم لوگوں کو یہ لوگ دوکھا جو دے رہے ہیں یہ انگلی کے پیچھے جو سورج کو چھپانا چاہتے ہیں تو یا اللہ کیسے یہ سورج چھپ سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک پڑا لکھ ہے معاشرے کے ہماری بیٹی وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک وہ وہ لمحے یاد ہیں کہ جب میں اپنے بیٹ پہ لیٹی اور پھر مجھے وہ لمحے یاد ہے کہ جب میں اللہ کے ولی کے دروازے پہ آئی اور اللہ کا ولی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا تم اٹھ جاؤ تو وہ کہتی ہے کہ میں حضور کیسے اٹھوں میں تو تین ماہ سے اٹھ نہیں سکتی جس کو دس لوگ پکڑ کے بیٹ پہ لٹاتے دس لوگ اسے سٹیجر پہ لٹاتے دس لوگ اسے ویلچیر پہ رکھتے اور اسے نہ آنے کی خبر نہ جانے کی خبر ہے جب اللہ کے ولی کی نگاہ پڑتی ہے اللہ کا ولی کہتا ہے بیٹا اٹھ جاؤ وہ کہتی ہے حضور میں کیسے اٹھوں میں تو تین ماہ سے رات دن بیٹ پہ رہی ہوں میں اٹھ نہیں سکتی اللہ کا ولی کہتا ہے اٹھ جاؤ اے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ڈوکٹر یہ بات نہیں کہتا کہ تم بیٹی اٹھ جاؤ باپ یہ نہیں کہتا بیٹی اٹھ جاؤ ماں نے کہا بیٹی اٹھ جاؤ بیٹی نہیں اٹھی اب یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی زبان سے کون پور رہا ہے ان کی اللہ والوں کی زبان میں میرا رب پور رہا ہے انہیں یقین اتنا ہے کہ رب نے کہا اس کو اٹھنے کے لیے تو اللہ کے حکم سے کہا بیٹا اٹھ جاؤ اللہ رب العزت نے اسے اپنے خدموں پر کھڑا گھر دیا اس کو ولی کی کرامت کہتے ہیں اور اس کو ولی کی نگاہ کہتے ہیں یہ پھوک سے ٹھیک نہیں ہوتی یہ اللہ کے ولی کی نگاہ سے ٹھیک ہوئی اور آج الحمدللہ اسے وہ وقت یاد ہے اور آج وہ وقت یاد ہے دو باتیں یاد ہے کہ ایک بیٹے پہ گرنا اور دوسرا ویلڈ چیر پہ اللہ کے ولی کے درادے پہ اٹھنا اس کے علاوہ وہ بیٹی کے لیے مجھے کچھ یاد نہیں ہے تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ بالکل کسی نے سچ کہا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو بلاوڑا شریف کا پیغام یہ ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خید موجوں سے وہ گبرائے نہیں کرتے سرکار کو یقین تھا کہ میرے اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر میں پتھر پہ نگاہ کرو تو وہ پتھر بھی چلنا شروع کر دے یہ تو میرے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ہے سرکار کو اللہ کی ذات پہ اتنا پختہ یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پتھر کو نگاہ کرو تو پتھر میں حرکت آ جائے اس لیے کہ میرے آقا کے جو سچے غلام ہوتے ہیں وہ گبراتے نہیں ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مارے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی طاقت ہے تو ماشاءاللہ یہ اب سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور سب مسلمانوں کے لیے ایک بات سے جونکہ حضور قیامت سے حضور قیامت سے شیطان جر رہا تھا اس لیے کہ لوگ حضور پہ درود و سلام پڑھیں گے میرا کوئی نہیں رہے گا آج میں یہ اتنا کہوں گا کہ باچہ سرکار کو دے کر یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہماری نگاہ میں ہماری پوک میں ہمارے ہاتھ میں بھی یہ طاقت ہوتی لیکن یہ فیصلے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں وہ رب جسے چاہے تو وہ عطا کر دے جسے چاہے اسے کام لے لے جسے چاہے اسے قروع دے دے جسے چاہے عزت دے دے یہ سارے مقام باچہ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اللہ تبارک پہ تعالی باچہ سرکار کا سایہ عالمی اسلام کے مسلمانوں پہ قائم فرمائے نہ جانے لاکھوں ایسی بیٹیوں کی کہ جو اپنے گھروں میں اس طرح اس عالم میں ہوں گی لیکن جہاں جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے لوگوں اللہ کہتے ہیں کہ مایوس نہ ہو اس لیے کہ تم آؤ میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا تمہیں شفاہ بھی میں دوں گا زندگی بھی دوں گا سید بھی میرا اللہ عطا کرتا ہے اس میں کوئی ایسی شرک بدد کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ والوں کے دروازوں سے اللہ سب کچھ عطا کرتا ہے تو باچہ سرکار تشریف فرمائے اللہ رب العزت نے کھسایا ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے یقین جانے آج کا دن آج بلاورہ شریف میں ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ افطاری کی دام ہوا لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ بین اپنے قدموں پہ کھڑی ہو کر آج ماں کو پیچان رہی ہے باپ کو پیچان رہی ہے اس نے یہاں پہ افطاری سہری کی اللہ رب العزت اسے مزید صحت ادا فرمائے اور سرکار کی نگاہ میں مزید بست ادا فرمائے ان پہ بھی پڑھیں تو تاکہ وہ بھی رائے راست پہ آ جائے تو میں سرکار جی سے گزارش کروں گا کہ باچہ سرکار آپ کے آتھوں سے آپ کی نگاہ سے دو کروڑوں لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ہوئے ہیں تو سرکار تو خوش ہوتے ہیں جب کوئی اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے سرکار کی تو خوشی اس میں ہوتی ہے کہ کوئی چلنے لگے کوئی بولنے لگ جائے اس قطار میں سیکڑوں ایسے لوگ تھے جو بول نہیں سکتے